بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیا اور کیسے کیا گیا کون سے سٹوڈنٹ ہیں جو پرموٹ ہوئے ہیں اور کون سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پرموٹ نہیں کیے گئے تو یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے میسج کر کے تو میں نے سوچا کہ چلو اس میں جوانا وہ سب کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے سٹوڈنٹ ہیں جو پرموٹ کر دیے گئے ہیں علامہ کبال اپنی یوریسٹی میں اور کون سے سٹوڈنٹ ہیں جو پرموٹ نہیں ہوئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سٹورنٹ پرموٹ کیے گیا ہیں جو میٹرک کے تھے اور ایف اے کے تھے چونکہ میٹرک اور ایف اے کے سٹورنٹ جو ہوتے ہیں یہ بورڈ کی طرف سے ہوتے ہیں جیسے طرح گورنمنٹ نے باقی بورڈ میں جو نا وہ ان کو پرموٹ کر دیا تو اس طرح جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے میٹرک اور ایف اے کے سٹورنٹ تھے ان کو بھی اسی پلیسی کے تحت اسی گورنمنٹ نے جو بنایا تھا سب باقی بورڈ کے لیے اسی طرح ان کو بھی پرموٹ کیا گیا ہے لیکن یہ وہ پرموٹ ہوئے ہیں سٹورنٹ جو پچھلے جو انیس میں جنہوں نے اس دفعہ پیپر دینے تھے یہ وہ والے پرموٹ ہوئے ہیں تو ان کو پاس کیا گیا ہے ہاں جنہوں نے ابھی دوہزار بیس میں جن کا ایڈمیشن ہوا تھا ابھی انہوں نے پیپر دینے آسائنمنٹ ان کی جانب وہ جمع ہو رہی تھی ان کا جانب وہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ تو ابھی ان کا آگے ان کے دن سمیسٹر پڑے ہوئے ہیں ابھی باقی تو وہ نہیں پرموٹ ہوئے ہاں جو پیچھے چال رہا تھا جن کا وہ ان کو پرموٹ کیا گیا ہے کسی کے ان میں سیپلی تھی کسی کا جو انہوں نے لاسٹ سمیسٹر تھا اس طرح ان کو پرموٹ کر کے گورنمنٹ نے ان کو جانب وہ پاس کر دیا ان کا دو ریزلٹ بھی شو کر دیا ہے گورنمنٹ نے لام اکبال اپن یونیورسٹی نے تو وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے بی اے کے تھے یا ان کا ریزلٹ آگیا ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے ان کا ایک پرسیجر کے تحت جو انہوں نے وہ ریزلٹ آیا ہے اور اسی کے مطابق وہ پاس ہوئے ہیں اور ان کو پرموٹ نہیں کیا گیا چونکہ بی اے ایم اے بی ایڈ وغیرہ یہ جو ڈگری ہے یہ ڈگری بھی اس کلاتے ہیں اور یہ اس کو یونیورسٹی ایچی سی جو ہے وہ کمیشن وہ ہینڈل کرتا ہے بورڈ اس کو ہینڈل نہیں کرتا اس لیے ایچی سی کے جو اتنے بھی یونیورسٹی کے معاملات ہیں وہ کوئی بھی ڈگری کی کلاسز ہیں وہ جو انہوں نے وہ پیپر دیں گے وہ ان کو پرموٹ نہیں ہوا اب پیپر ان کا کس طرح ہوگا کیسے ہوگا یہ ایک الاغی شروع ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پرموٹ نہیں ہوئے یہ پہلی چیز تو کنفرم ہوگی کہ وہ سٹوڈنٹس جو بی اے کے ہیں ماسٹر لیول کے ہیں ڈگری اولڈر ہیں ان کو پرموٹ نہیں کیا گیا شرف پرموٹ ہوئے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو میٹرک میں تھے اور ایف اے میں تھے اور دو usu sera انیس تک گن کا معاملہ تھا وہ والے ان میں شیفلی وئلے آ جاتے ہیں یا جن کا لاسٹ سمیسٹر چال رہا تھا وہ والے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں جن کا بھی پہلا سمیسٹر تا وہ بھی پرموٹ نہیں ہوئے لیکن جن کا پہلا سمیسٹر چال رہا تھا ان کے بھی تو باقی سمیسٹر پڑے ہوئے لہٰذا ان کو بھی پرموٹ نہیں کیا گیا وہ آگے چلیں گے ان کے آگے جا کے سمیسٹر کو ان کے بقیہ جونب کیونکہ ان کے ایک سمیسٹری میس ہویا ہے وہ آگے چل کے ان کا جو بقی سمیسٹر جونب ہوتے رہیں گے تو یہ ایک تو یہ بات تھی دوسری بات کہ وہ سٹورنٹس جو علامہ کبال اپنیوری ایویسٹری میں پڑھ رہے ہیں اس وقت جن کی کلاسز چال رہی ہیں وہ اپنی سٹڈی کو جاری رکھے ماسٹر لیول اور بی ای لیول کے جو ڈگری اولڈر جو جن تھے ان کا امتحان جو ہے وہ تقریباً جو آنا وہ کرونا کی وباہ کے خاتمے پر تقریباً اگرس سبتمبر میں جو آنا ان کے جا کے پیپر کا ہو جائے گا ابھی تو ان کا مکمل شدول نہیں آیا لیکن جلد ہی ان کا شدول کا بھی اعلان کیا جائے گا اور ان کے پیپر جو آنا وہ تقریباً اگرس سبتمبر میں جا کے متوقع ہیں اور ممکن ہے کہ عید کے بعد جو آنا وہ گورنمنٹ علامہ کبال اپنیوریسٹری ان کا کوئی لاحے عمل دے کہ ان کے پیپر کس طرح ہوں گے کیسے پیپر لیے جائیں گے کیا جو پنجاب ایوریسٹری کے مطابق جو اس طرح پیپر لے رہی ہیں انہوں نے اس سبتمبر کا کہا ہے کہ جا روایتی ہوں گے یا ایم سی کیوز بیس پہ ہوں گے تو کیا ایسا ہی علامہ کبال اپنیوریسٹری بھی کرے گی یا اس کا کیا طریقہ کاروازہ کیا جائے گا تو یہ باتیں ہم جو آنا وہ تقریباً اگرس کے بعد کچھ آسا آسا آوازہ ہونے شروع ہو جائیں گی جیسے ہی جو ہی اس کا کلیرنس ملتی ہے پیپر کے بارے میں جو ہے پھر آپ سے وہ بھی ہم شیئر کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ دعا میں مجھے یاد رکھیں گے ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ نئی آنے والی ویڈیو کا نئی آنے والی انفرمیشن کا محلومات جو بھی ہوں گی وہ آپ کو ملتی رہیں گی تاکہ آپ کا مطلقہ جو ہے پرابلم ہو سالو ہوتا رہے آپ کی پریشانی کو جو نہ بہت دور ہوتی رہے تو ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی جائے اللہ حافظ